دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا کا سب سے مہنگا ہیڈ فون کون سا ہے اور ایئر فون کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چھید کیوں ہوتا ہے اور آخرکار شاہ روخ خان کو دوبائی کے کسی بھی ہوتل میں سب کچھ فری کیوں ملتا ہے اور اولمپک کھیل بھارت میں کیوں نہیں ہوتا جانیں گے یہ سب ہی فیکٹ تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انتھ تک فیکٹ نمبر ون دوستوں بازار میں تو کئی سارے ہیڈ فون اپلبد ہیں لیکن کسی کی قیمت بہت کم ہے تو کسی کی قیمت بہت ہی زیادہ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بازار میں 89 لاکھ روپیے کے ایسے ہیڈ فون بھی ہیں جو سونے سے بنے ہیں جی ہاں روس کی لگزری گیجٹس کمپنی کیوی آر کے 89 لاکھ روپیے کے ہیڈ فون آتے ہیں کیوی آر کمپنی نے یہ ہیڈ فون ایپل کے ایئر پارڈز میکس کو موڈیفائی کر کے بنایا ہے اسی لیے یہ ہیڈ فون اتنا مہنگا ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایئر فون کے پیچھے چھید کیوں ہوتا ہے دراصل یہ چھید اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایئر فون کے جریعے ایئر فلو ہوتا رہے اور اس سے ایئر فون لگانے پر کان کے اندر بننے والے پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی رہے جن ایئر فون میں چھید نہیں ہوتا ہے اس سے کان میں پریشر پڑ سکتا ہے اور یہاں تک کی کئی لوگوں کے کان کے درد کا کارن بن سکتا ہے اس لیے آپ جب بھی ایئر فون خریدنے جائیں تو چھید والا ہی ایئر فون خریدیں فیکٹ نمبر تھری دوستوں کیا آپ جانتے ہیں پیٹرول کیسے بنا ہے اور اتنا زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کہاں سے آتا ہے دوستوں پیٹرول اور ڈیزل آج کے سمیے میں انسان کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے ان کی آوشکتہ ہر روز پڑتی ہے دوستوں پیٹرولیم زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ تیل زمین کے اندر کیسے بنا تو آپ کو بتا دے کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیڑ پودھے اور جیو جھنتو زمین کے اندر پرتوی پر آئے وناش کے کارن دب گئے اور بہت زیادہ دباو اور گرمی کے کارن یہی مرت پودھے اور جانور پیٹرولیم میں بدل گئے اس کے بعد انسان نے زمین اور سمندر کے اندر سے پیٹرولیم کے ایسے بھنڈار کا پتہ لگایا اور سمندر کی چٹانوں سے اس کالے ترل پدارت کو نکالنا شروع کر دیا دوستوں بولی ووڈ کے سب سے ہینڈسوم اور بولی ووڈ کے ستارے مانے جانے والے شاہرک خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں شاہرک خان کو دبائی میں سب کچھ فری ملتا ہے کیونکہ شاہرک خان کو دبائی کا برینڈ ایمبیزڈر چنا گیا ہے اور شاہرک خان کو برینڈ ایمبیزڈر اس لیے چنا گیا ہے تاکہ دبائی کے ٹورزم میں بڑھوتری آئے اور زیادہ سے زیادہ پریٹک آکرشت ہو شاہرک خان دبائی کے کسی بھی ہوتل میں جا کر مفت میں رہ سکتے ہیں اور مفت میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیملی کے ساتھ دبائی گھومنے جاتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو دوستوں آپ نے تو سوجی کے حلوے کھائے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں سوجی کس چیز سے بنتی ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کی سوجی گےہوں کے ٹکڑوں سے بنتی ہے اور سوجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے گےہوں کی اچھی طرح صفائی کی جاتی ہے اور پھر گےہوں کو مل میں لے جایا جاتا ہے جہاں سب سے پہلے گےہوں کے اوپری چھلکوں کو نکالا جاتا ہے اور اوپری چھلکا نکالنے کے بعد گےہوں کا جو بھاگ بچ جاتا ہے اسے مل میں دردرے طریقے سے پیس آ جاتا ہے جس سے یہ مہین ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے دوستوں ابھی تک آپ نے صرف خون کا رنگ لال سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بھی جیو ہے جس کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے چوک گئے نا جی ہاں دنیا میں ایک ایسا بھی جیو ہے جس کے خون کا رنگ نیلہ ہوتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جیو کے ایک لیٹر خون کی قیمت گیارہ لاکھ روپے ہوتا ہے اس جیو کا نام ہورس شو ہے یہ ایک درلب پرجاتی کا کیکڑا ہے جو پرتوی پر کم سے کم پیتالیس کروڑ سال سے ہے یہ کیکڑا اٹلانٹک ہند اور پرشانت مہاساغر میں بسند ردتو سے مائی جون کے ماہ تک دکھائی دیتے ہیں سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ پورنیما کے وقت ہائی ٹائیڈ میں یہ سمدر کی ستہ تک آ جاتے ہیں اس جیو کا خون انتراشتری بازار میں گیارہ لاکھ روپے تک بکتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے مہنگا ترل پدارت بھی کہا جاتا ہے دوستو کیلا تو ہم سب ہی لوگ کھاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اس کے آکار پر دھیان دیا ہے کہ اس کا آکار ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے تو اس کے ٹیڑھا ہونے کا کیا کارن ہے چلیے آج میں آپ کو کیلے سے جڑی اس جانکاری کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو کیلا انرجی سے بھرپور ہوتا ہے خاص طور سے بچوں کو اسے وشیش روپ سے کھانے کی سلاح دی جاتی ہے لیکن دوستو کیلا ایک الگ ہی پرکریہ سے ہو کر گزرتا ہے اس پرکریہ کو نیگٹیو جیوٹوپائزم کہا جاتا ہے اسے آسان شبدوں میں پیڑوں کے سورج کی طرف بڑھنے کی پرورتی کہتے ہیں شروعات میں تو یہ فل زمین کی طرف بڑھتا ہے لیکن بعد میں نیگٹیو جیوٹوپائزم کی پرورتی کے کارن زمین کی بجائے سورج کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس میں گروتوہ کرشن اس کے وپریت کام کرتا ہے جس کے فل سوروپ کھیلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے لیکن آخر کار بھارت میں اولمپک کھیل کیوں نہیں ہوتا ہے دراصل دوستوں آئی او سی کو نہیں لگتا کہ بھارت اولمپک کھیلوں کی میزبانی سچارو روپ سے اور شانتی پورن طریقے سے کر پائے گا لیکن بھارت کو راشترمنڈل کھیلوں کے ساتھ ایشیای کھیلوں کی بھی میزبانی ملی ہے لیکن کبھی اولمپک کھیلوں کی میزبانی نہیں کی گئی لیکن دوستوں جلد ہی کچھ سالوں میں بھارت میں بھی اولمپک کھیل کھیلے جائیں گے فیکٹ نمبر نائن دوستوں کیلکولیٹر پر موجود ان بٹنوں کو ہم میں سے ادھکتر لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے کافی کام آ سکتی ہے خاص کر ان لوگوں کو جنہیں کیلکولیٹر کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے کئی بار کوئی بڑی گڑنا کرتے سمجھ ہمیں ایک ہی نمبر کو بار بار دھوھرانا پڑتا ہے تو چلیے سیدھے کام کی بات پہ آتے ہیں نمبر ون جس بھی نمبر کی بار بار ضرورت پڑھنے والی ہو تو اسے ایک بار لکھ کر ایم ایس بٹن دبا کر اس نمبر کو کیلکولیٹ میں سیو کر سکتے ہیں نمبر ٹو ایم آر اس بٹن کو پریس کرنے سے سیو کیا ہوا نمبر انسرٹ ہو جاتا ہے نمبر تھری ایم سی اس بٹن کو پریس کرنے سے سیو کیا ہوا نمبر ہٹ جائے گا اور آپ کسی انیے نمبر کو سیو کر پائیں گے فیکٹ نمبر ٹین دوستو کوئی پھل آخرکار کتنا مہنگا ہو سکتا ہے ہزار دو ہزار دس ہزار لاکھ ہم یہاں جس پھل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی قیمت سن کر آپ کے ہوش اڑ سکتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کھربوزے کی جاپان کے کھربوزے کی جسے دنیا کا سب سے مہنگا کھربوزہ کہا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دو جاپانی کھربوزے ایک بار تیس لاکھ روپے سے ادھک قیمت پر بیچے گئے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے پیسوں میں ایک اچھی سی کار گھر لا سکتے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جاپانی کھربوزے آخر اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں دراصل جاپان میں یوباری کھربوزے بہت فیمس ہے جاپان میں اس کی خریداری کیول اسے کھانے کے لیے نہیں بلکہ سماج میں پرتشتہ بڑھانے کیلئے کی جاتی ہے ان پھلوں کو وہاں پرتشتہ کے پرتیق کے طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ اپنے کسی خاص دوست کو رشتہ داروں کو کسی خاص موقع پر اپہار دینے کے لیے اس کی خریداری کرتے ہیں ایسے میں ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے تو دوستو کیا آپ نے کبھی اتنا مہنگا کھربوزہ کھایا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو میں آپ کو کچھ امیزنگ دیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں